نمسکار بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا دیں سوتروں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ سرکار ایودھیا کیس کی جلد سنوائی کے لیے سپریم کورٹ کا رخ کر سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ جنوری 2019 تک کے لیے سنوائی کو تال دیا گیا تھا اور اب لگاتار بپکش کے بڑھتے دباو اور ساتھی ساتھ لوگوں میں جس طرح کی ناراضگی ایودھیا کے معاملے کو لے کر سامنے آئی ہے اس کے بعد اب سرکار پر دباو ہے اور یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا رخ سرکار کر سکتی ہے اب بیٹ کے ساتھ ہمارے سہیوگی اروند ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بتائیں اروند دیکھے 19 جنوری کو سپریم کورٹ میں اس مسئلے کو لے کر سنوائی ہونی ہے اور یوپی سرکار کی طرف سے سولیسی پر جنرل تشار میتہ پیش ہو رہے ہیں ہمارے ستر ساتھ کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب 19 جنوری کو اس معاملے کی سنوائی ہوگی تو سرکار کورٹ سے اس معاملے کی تیجی سے سنوائی کی مانگ کر سکتی ہے یہ بھی مانگ کر سکتے ہیں کہ ہر روز اس معاملے کی سنوائی ہو اور سرکار کی یہ دلیل رہے گی کہ اس معاملے میں کی جتنے لمبے سمیت سے معاملہ لمبت ہے یہ کسی بھی پکش کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور دوست مدائیوں کے بیچ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے ممنس سے بنا ہوا ہے تو تیجی سے سنوائی کریں کورٹ تاکہ معاملے کا جلدہ نپٹارا ہو ایسی مانگ سرکار کے جو ٹوپ لوگ آفیسر ہوں گے جو کورٹ میں پیروی کریں گے سرکار کی طرف سے وہ کرتے ہیں کورٹ سے شکریہ آپ کار ونسنگ جانکاری کے لئے تو جلدہ سنوائی کے لئے سپریم کورٹ سرکار جا سکتی ہے سوٹروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے